جو ہے یہ مائنس عمران خان فارمیلا ہے اور یہ عمران خان فارمیلا کی تھریٹ ہے مائنس ون کی میں نے ابھی آپ سے کہا کہ تلوار لٹکی رہے گی عمران خان کے اوپر فورن فنڈنگ کیس فلانا فلانا یہ تلواریں لٹکی رہیں گی یہاں تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور سٹے ہو جائے اس کے خلاف تاکہ تلوار جو ہے وہ بالکل یہاں تک آ جائے اور خان صاحب has to behave اور خان صاحب کو ڈر نگرہ شروع ہو گیا کہ میں عدالت بھی ٹھوڑی ٹاف ہو رہی ہے پنجاب بھی میرے سے چھینا جا رہا ہے تو اسی لئے یہ تیاریاں کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں مائنس ون پنجاب لے رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو خان صاحب کو بھی ready کیا جا رہا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی ready کر رہے ہیں کل کو خان صاحب اگر کوئی apology apology کر دیتے ہیں تو don't be too surprised because خان صاحب now realizes the nature of the game he does i suppose بالکل تو بہرحال سیڈی صاحب آج کے لیے تو میرے خال سے گفتگو کافی ہماری detail میں comprehensive ہو گئی ہے اب پنڈی پلان تو آپ نے بنایا اب اب ان قریب ایک لاہور پلان بھی بنائیں اور ایک اسلامباد پلان بھی بنائیں میں نے کافی کوشش کی کہ سیڈی صاحب کے پنڈی پلان کے غبارے میں سوئی پھوکے لیکن وہ ایک چیز یاد رکھئے کہ یہ پلان ہے پلان جو ہیں ہمیشہ گھڑ بڑ ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کے اندر جو ریشنیلیٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے مگر بہت سے پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی انریشنلی آپریٹ کرتے ہیں ایگو اوٹ اوٹ او ادھا پولیٹکل کنسیڈریشنز تو اس لیے اس میں ڈیریلمنٹ بھی ہو سکتی ہے آپ نے ایک سوال نہیں پوچھا تو اب آپ نے نہیں پوچھا تو میں خود ہی آپ نے آپ کو پوچھ کے جواب دے جاتا ہوں اگر یہ پلان نہیں کامیاب ہوتا نا پی ڈی ایم مانتی ہے نا نوازشیب مانتا ہے نا عمران مانتا ہے یا کوئی بھی انگلی سے نہیں آن بورڈ ہوتا تو پھر کیا ہوگا یہ تو ایک بڑا امپورٹن سوال ہے نا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ جائے گا نومیمبر تک پھر کون سیلیکٹ کرے گا آرمی چیف کو اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ تو ایک اور نئی بالگیم شروع ہو جاتی ہے نا اور میں اس کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ پلان کامیاب نہیں ہوتا تو پھر ڈی فالٹ سیٹنگ ہوتی ہے ایک سسٹم کے اندر وہ ڈی فالٹ سیٹنگ جو ہے وہ ٹرگر ہو جائے گی نومیمبر میں بالکل اس کے اوپر کوئی اور پروگرام کیجئے گا نومیمبر میں بتاؤں گا ڈی فالٹ سیٹنگ جو ہے اس کے بعد کیا نتائج نکل کو پھر تلواریں چلنی شروع ہو جائیں گی چلیے یہ پھر یہ ذرا پھر اگلے یہ اگلے اگلے پروگرام کے لیے ہوگا تلواریں شارے اور میرے خواہد سے لیکن ٹائم یہ ضروری ہے کہ ایک لندن پلان بھی ہو ایک لاہور پلان بھی ہو اسلامباد پلان بھی ہو یہ پھر پڑی پلان آپ دیکھیں نا اس کے ساتھ کمپلیمنٹری پلانز اور بھی ہونے چاہیے تو بہرحال تو آپ اب سوچیں اس کے اوپر کہ ڈی فالٹ سیٹنگ کیا ہوتی ہے ہاں ڈی فالٹ سیٹنگ تو پھر آپ کو ملٹری سٹیٹنگ کی بڑی ہارڈ لائنا ہے بہت سٹیٹمیٹ ہے یہ وہ اور وہ چھوڑیں گے نہیں عمران خان کو نو سر they want to do a deal but on their terms and they want to deal with the other party also on their terms and the negotiation is going to be کہ final deal میں کس کو کیا ملتا ہے تاکہ ملک can move forward اس سکت سب سے زیادہ خطرہ جو ہے سیاسی جماعتیں تو چلتی رہتی ہیں اس کو بچانا ہے اور اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو اتفاق چاہیے اور یہاں نونلیق تیار ہے کمپرمائز کرنے کے لئے نونلیق تیار ہے کمپرمائز کرنے کے لئے نونلیق تیار ہے خان صاحب is the coward اس لئے میں سمجھتا ہوں کھان صاحب کو آہستہ آہستہ نوچ نیچے لائے جائے گا اور وہ جائیں گے نہیں تو پھر دیفورٹ سیٹنگ ہو جائے گی پھر آپ خان صاحب کو احساس ہے اس بات کا پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے ٹھیک تھانکیو سیٹی صاحب فور جوئنگ اس اور ناظرین آپ سے اجازت خلا حافظ